اور اب فیل رہے دیش میں کرونا کی جہاں دیش میں کرونا کی معاملوں میں پھر سے اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں ایک طرف کرونا کی معاملوں میں اتار چڑھاپ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوسری طرف کرونا سے ہو رہی موتوں میں ہر دن اچھال دیکھا جا رہا ہے اسے کو لے کر ایکسپورٹ نے بھی چنتہ ظاہر کی ہے اس بیش اومیکرون کا سب ویریانٹ بھارت میں ملا ہے یہ ویریانٹ کتنا خطرناک ہے اور کیا اس ویریانٹ سے چوتھی لہر آ سکتی ہے اس رپورٹ میں دیکھئے دیش میں پھر پیار پسا رہا کرونا نئے ویریانٹ نے دیش میں دی دستگ اومیکرون کا ملا نیا سب ویریانٹ کیا آنے والی ہے چوتھی لہر بھارت میں کورونا وائرس ایک بار پھر پہر پسا رہا ہے اس بیچ ویشو سواستے سنگڈھن کی طرف سے یہ دعوک کیا گیا ہے کہ بھارت میں اومیکرون کے نئے سب ویریانٹ بی اے پوائنٹ 2.75 نے دستگ دے دی ہے مانا جا رہا ہے کہ دیش میں جو ماملے بھڑ رہے ہیں وہ اس ویریانٹ کی وجہ سے بھڑ رہے ہیں ویشو سواستے سنگڈھن کے مہا نیدیشک نے بتایا کہ اومیکرون کا نیا سب ویریانٹ بھارت سمیت کئی دیشوں میں پاؤ پسا رہا ہے جس پر ویشو سواستے سنگڈھن نظر رکھے ہوئے ہیں بزاری کی دنیا بھر میں پچھلے دو سفتہ میں کورونا مہاماری کے ماملوں میں قریب 30-30 دید رتی ہوئی ہے یوروپ اور امریکہ میں بی اے پوائنٹ 4 اور بی اے پوائنٹ 5 کے چلتے کورونا لہر پیدا ہوئی ہے ایسے میں بھارت جیسے دیشوں میں نئے سب ویریانٹ ملنے سے سواستے ویبھاگ میں ہر کمپ مچا ہوا ہے حالانکہ WHO کے مہا نیدیشہ ٹریٹوس ایڈ نوم گریبی افسس کا کہنا ہے کہ ابھی اس نئے سب ویریانٹ کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے یہ کتنی تیجی سے فیلتا ہے لکشن کی گم بھی تھا کتنی ہوتی ہے ابھی اس کا پتہ لگایا جانا باقی ہے دیش میں اومی کرون کا نیا سب ویریانٹ کتنا خطرناک ہے یہ تو جانچ کا ویشے ہے حالانکہ اب آپ کو دیش میں بڑھ رہے کورونا کا آخرہ بھی بتا دیتے ہیں ان آخروں کے مطابق کورونا ماملوں میں کمی ضرور دیکھی گئی ہے لیکن موت کے آخروں میں پھر اچھال دیکھنے کو ملا ہے 24 گھنٹے میں دیش میں آئے 18257 نئے کورونا کیر 24 گھنٹے میں 43 لوگوں کی خوئی موت ایک دن میں 14553 مریش ہوئے ریکبار دیش میں کولیکٹیو کیس 1,28,690 ہوئے دیش میں سنکرمنٹ سے ٹھیک ہونے والوں کا ریٹ 98,5% ہوا شنیوار کے مقابلے آج کورونا کے ماملوں میں کمی ضرور دیکھی گئے لیکن موت کے آخروں میں پانچ کا اچھال ہوا ہے کورونا سنکرمنٹ کا سب سے زیادہ اثر کیرل مہراش اور تمیل نادو میں دیکھا جا رہا ہے وہی ہریانہ کی بات کریں تو یہاں بھی ماملے بھردے نظر آ رہے ہیں ایک نظر ہریانہ کے کورونا میٹر پر بھی ڈالتے ہیں ہریانہ میں کورونا کے ایک دن میں 341 نئے کیس سامنے آئے گروگرہ میں سب سے زیادہ 169 نئے مریض ملے فرید آباد میں 27 اور پنچکولا میں 35 نئے کیس ملے امبالہ میں 30 اور 30 میں 18 نئے ماملے سامنے آئے ایک دن میں کورونا سے 319 مریض ریکوبر ہوئے ہریانہ میں کورونا کے 1917 ایکٹیو ماملے ملے پردیش میں کورونا سے ریکوبری ریل 98.7% چیز دی ہے پردیش میں 24 گھنٹے میں 24,248 لوگوں کو ویکسین لگی 1276 لوگوں کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگی 6,145 لوگوں کو ویکسین کی دوسری ڈوز لگی 16,827 لوگوں کو بوسٹر ڈوز لگائی گئی گروگرام اور پنچکولا میں کورونا کی ستیتی چنٹا جنک ہے دو دن پہلے آئی ICMR کی ریپورٹ میں دعوک کیا گیا ہے کہ ہریانہ کے دو جلے پنچکولا اور گروگرام دیش کے ان 97 جلوں میں سے ایک ہیں جہاں پوزیٹیویٹی ریٹ 10% سے ادھک ہے کورونا کو لے کر کہی نہ کہی لوگ ماسک لگانے کو لے کر موجودہ دنوں میں لاپروہ ہوتے ہوئے دکھنے لگے ہیں بینا ماسک کے لوگ بھیٹ بھاڑ والی جگاؤں پر نظر آتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ کورونا کے ماملے دیش میں بڑھ رہے ہیں ایسے میں ایکسپرٹ ان لوگوں کو اگھا کر رہا ہے اور اپیل کر رہا ہے کہ کورونا سے بچاف کے لیے جو ضروری دیم ہیں ان کا لوگ پالن کریں گھر سے بہا نکلتے سمیں ماسک کا اپیوگ ضرور کریں ہریانہ نیوز کے لیے بیورو ریپورٹ